موسیقی رہتی ہیں تو ویکی پیڈیا کے مطابق آپ کی میموری ایک ایسی ذہنی صلحیت ہے جس میں آپ کوئی بھی ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو یاد کر سکتے ہیں اور اس کو اس میں کسی ٹائم کے لیے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اور جب اس کی ضرورت ہوگی اس کی ضرورت پڑھنے پہ آپ اس کو واپس سے ریکال یعنی کے اسے دھورا سکتے ہیں جبکہ سکیپٹک ٹیشنری کے مطابق یہ ایک ایسی صلحیت ہے جس میں ہم کسی چیز کو یا کسی بھی معلومات کو یا کسی ڈیٹا کو ریکال کرتے ہیں یا پھر جو ہمارے ایکسپیرینسیز ہوتے ہیں پرسنل یعنی جو ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی وقت گزارا ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز کو چھوتے ہیں کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کا ہمیں ٹیسٹ آتا ہے تو یہ تمام ہمارے ایکسپیرینسیز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری کچھ آدات اور ہماری کچھ سکلز بھی اس کا خصہ ہوتی ہیں تو چلے آئیں دیکھتے ہیں کہ اس کی کون کون سی ٹائپز ہوتی ہیں اور یہ کیسے ہم پہ اثر انداز ہوتی ہیں سب سے پہلی جو ہماری جو اس میں قسم ہے وہ ہے سنسری ریجسٹر یعنی ہم کسی بھی چیز کو سنس کرتے ہیں جیسے کہ اگر گرم توا پڑا ہے اس میں کوئی چیز بنا رہے ہیں اس میں کوئی چیز بکا رہے ہیں تو ہم جیسے ہاتھ اس پہ لگائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ چیز گرم ہے جب ہم کسی تھنڈی چیز پہ لگائیں گے تو ہم حیسوس کر لیں گے یہ تھنڈی ہے یہ جس طرح کی بھی کوئی بھی چیز ہوگی اس کی سمیل ہوگی جیسے اس کا ٹیسٹ ہوگا تو ہم سنسی سے اس کو جو ہے وہ اس کو اس کی انفرمیشن سکین کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس شورٹ ٹرم میمیری ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس کوڈنگ ہوتی ہے اس کی اس کی رہیسلی سے مراجی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو یاد ہو رکھتے ہیں لیکن وہ کچھ ٹائم کے لیے ہمارے دماغ میں رہتی ہے اس کے بعد تو چیز ہمیں ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہے اگر ہم اس شورٹ ٹرم میمیری کو اپنی لونگ ٹرم میمیری یعنی کہ ہمیشہ یاد رکھنے والی میمیری میں رہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں وہ ڈیٹا بار بار ریحسل کرنی ہوگی اس کو بار بار سے یاد کرنا ہوگی تو وہ چیز ہمارے لیے ہمیشہ محصر ثابت رہے گی وہ چیز ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے ہمارے پاس اس کی 3 maximum ٹائپ ہوتی ہیں تو اس میں جب آپ کی سنسری میمیری ہے وہ آپ کو ملتا ہے چیز پر سیو کرنے کے لیے یا پھر آپ اس چیز کو کتنے ٹائم کے لیے جو ہے وہ اپنے پاس ٹور رکھ سکتی ہے تو دیٹا کے مطابق آپ ایک سیکنڈ سے کے لگ بگ اس چیز کو آپ اس میں انفرمیشن لگ سکتے ہیں اور اپنی انفرمیشن میں یہ جا سکتی اس کے بعد آپ کی شورٹ ٹرم بنتی ہے چیزیں ہمیں کیسے یاد ہوتی تو بالکل کمپیوٹر جیسے ہمارے چیزیں جب اس میں سٹور کرتے ہیں اور اس اس ہمارے پروسسسنگ ہوتی ہے ہمارے دماغ میں تو اس میں سب سے پہلا جو پروسسس ہوتا ہے وہ آپ کا انکورننگ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں آپ اس میں سے انفرمیشن گین کرتے ہیں آپ اس میں سے معلومات تل لیتے ہیں جبکہ دوسرے سٹیپ میں آپ اس چیز کو جو ہے وہ اپنی دماغ میں سیو کر لیتے ہیں آپ اس کا جو بھی ڈیٹا ہوگا آپ نے پک کر لیتے ہیں اور ری ٹرائیویل کیا ہے ری پیٹ ایٹا آپ کے مائن میں ہے جو انفرمیشن آپ کے پاس ہے جب کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو واپس سے ریکال کر لیتے ہو تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کن طریقہ کار سے جو ہے وہ اپنی اس میموری کو بوسٹ کر سکتے ہیں اس میموری کو واپس یاد کرنا لے کیا اپنی میموری میں تو یہاں پہ تین طرح کے مارے پاس اس کی ٹائپ ریکال کی ایک ہے فری ریکال اور اس میں جو ہوتا ہے آپ کو کوئی بھی جو کیوز نہیں دی جاتے جبکہ سیریل ریکال میں آپ کو اس طریقے سے جو آپ کو سیریل دی جاتے ہیں تاکہ آپ کو ایک پرٹیکل آرڈر کو فالو کرتے ہوئے آپ ان چیزوں کو یاد کر سکیں جیسے جس کی مسال ایسے ہے کہ آپ نے گھر میں ساری چیزیں رکھی ہیں تو آپ سب سے پہلے کا تیار کر سکتے لیکن جب اس کے اور کسی شہر کا ذکر کیا جائے گا تو جب اس کے بات کریں گے تو آپ کو مل جائے گا ریکنیشن یہ ایسا پروسس ہے جس میں ہم بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں ریکنائز کرتے ہیں اس کی شناخت کرتے ہیں اس کی پہچان کرتے ہیں جیسے آپ کسی بھی سرفیس پہ لگاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کیا یہ سمود ہے یا پھر یہ رف ہے تو اس طرح آپ چیز کو پہچان کر سکتے ہیں ری لرننگ تو جب بھی چیز پڑھتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ اس پروف کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی اور سب سے ضروری باج ہے کہ جب آپ کی لرننگ آپ سینسز کے ذریعے ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ پائدار ہوتی ہے وہ آپ کو سیکھنے کیلئے بہت چیز ملتی ہے جیسے کہ آپ نے سنو ہوگا کہ 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 کوئی بھی چیز پڑ رہے ہیں اور جب آپ جیسے بک سے پڑ رہے ہیں یا اس کو سن رہے ہیں تو آپ جو انفرمیشن گین کر رہے ہیں وہ اس میں کافی کھم ہے لیکن اسی طرح جب آپ کو یہ چیز پڑ رہے ہوں گے یا پھر یہی آپ دکیمینٹری کو دیکھیں گے تو اس میں آپ آرڈیو ویل انیمیشن وہ سب چیزیں جب کمبائن ہو جاتی ہیں تو آپ کی ویل جو آپ کی لرننگ ہوتی ہے وہ سیمٹی ٹی پرشنٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ کا پیچان ہو جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو سیب دے دیا گیا لیکن وہ اس کو بتا دیا گیا ای 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 پی ای یعنی یہ ایپل ہے تو اب اس کو ایپل کی سپیننگ تو آ رہی ہے لیکن اگر اس ایپل کو دیکھ ہے نہیں اس کی شناخت نہیں دیکھی ہے تو صرف اس کی جو ہے وہ ممورائز کرے گا اس ورڈ کو لیکن اس سے جوڑی چیز کو کبھی بھی پیچان نہیں سکے گا اگر اس کو ایپل لکھائے جائے گا پڑھائے جائے گا ساتھ میں ایپل کی پیچر دکھائی جائے گی تو اس کی اٹینشن پر زیادہ رہے گی اور اس طرح اس کی لونگ ٹرم میموری میں چلا جائے گا اور یہ سل ہر چیز ضروری ہے جب بھی جتنی بار جتنی ریسل کریں گے جتنی پریکٹس کریں گے تو اس میں بختگی آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ چیزوں کو بہت اچھے طریقے بانٹا جائے پھر ان دو تمام چھوٹے ٹکڑوں کو بانٹا گیا ہے ان کو جھوڑ کے ایک سٹیٹمنٹ بن جائے جب آپ چیز تیار کرنی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے چھنک سے لیں اور اس کو تیار کر لیں اور اب چھنک میموری کے بات کرتے ہیں بہت ہی ایمپورٹنٹ چیز ہے اس میں ہم کوئی بھی چیز ہوگی اس کو چھوٹے چھوٹے ورڈز میں جو نا وہ ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں جیسے اگر ہم کہیں باہر جانا چاہ رہے ہیں تو ہم کسی کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ دروازوں کھولے اور ہم باہر جانا ہے تو ہم کہیں گے اپن درو ٹھیک ہے آسان سی چھوٹے چھوٹے سی بات ہے جب ہم اس پر پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے ہم مل جاتے ہیں اور مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں بہت آسانی سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں تو چنکنگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے میموریبل زیادہ اہلدی دائیٹ لیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی بارڈی اچھی رہ گی آپ کی بارڈی سٹرونگ ہوگی تو آپ کی منٹل ایویلیٹیز بھی سٹرونگ ہو جائیں گے اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جب آپ کوئی بھی چیز تیار کرتے ہیں کوشش کریں کہ آپ اس ٹاپک کو یا اس انفرمیشن کو بہت اچھی سے یاد کر سکیں اس انفرمیشن سے بہت سی چیزیں حاصل کر سکیں تو اس کے لیے سب سے بہتر نیوٹس بنائیں اور جب خود لکھیں گے تو آپ لکھنے میں بہت سی مشکلات دور ہو جائیں گے اور جب بھی آپ کبیس کو دیکھیں گے تو آپ ساری انفرمیشن آپ کے مائن میں ریکال ہو جائیں گی تو ایک کم ہم اور بھی کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو پر جگہ پر رکھا جائے اگر آپ یہ عادت اپنی اپنا لیں گے تو جو ہمارا لاؤس ہو جاتا ہے اور جو آپ کی اپنی ہوئی ہے اس میں آپ میشہ دکھائیں اور اس میں زیادہ آپ انوالف ہوں کیونکہ یہ وہ چیز ہے جہاں پہ آپ اپنے شوک سے کام کرتے ہیں اور جو بھی شوک سے کام کیا جاتا ہے تو آپ کو اپنی جی بھی انفرمیشن ہے اس کو اپنے پرائر نالج سے ریلیٹ کرنا چاہیے آپ کسی چیز کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ مزید اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے تو جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آیا کہ چیزیں جو پڑھی ہیں کیا جو ہے اس کو ہم سب پہلے انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں اس کا پورا میننگز لیتے ہیں پھر اس کو انیلائز کرتے ہیں اور جو چیزیں ہم نہیں جان جانتے ہیں ان کو ایلائدہ سے کر دیتے ہیں جو چیزیں نہیں جانتے ہیں ہم جیسے ہمارے پاس انگلیش اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں نیو ورڈز ہیں تو نیو ورڈز کو ایسے یوٹی لائز کرتے ہیں کہ ہم ان سے پیراگرافز اور سنٹینسز بناتے ہیں تو ہمارے جو لونگ ٹرم میمری کا حصہ بن جاتے ہیں اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھے جب تک آپ موٹیویٹیڈ رہیں گے جب تک آپ اپنا اچھا اور پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں گے آپ کی لرننگ بہت اچھی ہوگی آپ ایک اچھے سمت میں جا رہے ہوں گے اور آپ نے ایک چیز اس پہ بھی گوھ رکھے ہوگا کہ جب آپ سردکھرا ہوتا ہے یا پھر جب آپ کے ایگزیمز آ رہے ہوتے تو آپ ایک دائیٹ اچھی ہوتی اور اس کے علاوہ آپ سر کا مساج کیا جاتا ہے اور اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ موڑ بھی اور آپ مزاج بھی بہت اچھا ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ آسانی سی چیزیں تیار کر سکتے ہیں اگر ہم نے اپنی خواہ زافہ کرنا چاہتے تو اس کے لئے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ریگولر ایکسرسائز ریگولر ایکسرسائز سے مراجی ہے کہ آپ نے اپنے باڈی کو ریلیکس رکھنا ہے کام رکھنا ہے تاکہ آپ کی باڈی پراپرلی فنگشن کرے اور اس سے مراجی یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی کو کام کرتے ہیں اس کو آپ بار پر اس کی حسل کریں اور اس کی پریکٹس کریں تو کس طریقے کار سے ہم اپنی میموری کو انکریز کر سکتے ہیں اس میں بہتری لاشتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی ضرورت ہوتی کنسٹریشن کی کنسٹریشن سے مراجی وہاں پہ نہیں رہتی دوسری بات ہے کہ کسی چیز کو یا کسی بھی سٹریش کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں جب ہمیں کوئی رول ملتا ہے تو ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے تو وہ بھی مختلف ہو جاتا ہے اور ہم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے چیزوں کو اپنے آپ پہ ہیوی کر لیتے ہیں تو ہم نے اپنے سٹریس کو مینج کرنا ہے تاکہ ہم زیادہ سے اچھا آوٹپوٹ دے سکیں اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ پرابر نیند نہیں لیں گے تو آپ فیزیکلی فیٹ نہیں رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بھی فریشن نہیں رہتا اور جب آپ مائنڈ فریشن ہوتا تو اس میں کبھی بھی جو ہے وہ نیو انفرمیشن یا ٹیٹر اس میں کبھی بھی سٹور نہیں ہوگا اور اکسل کا دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ بچے چیزوں کو بول جاتے اور اس کو ہم کہتے ہیں ریٹینشن لاز اس ریٹینشن لاز کو دور کرنے کے لیے ہم کسی بھی چیز جب بار پر 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 کرتے ہیں تو ہماری یاداشت کا حصہ بن جاتا ہے اٹھا جاتا ہے کہ آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی جو یاداشت ہے وہ بھی گھتی جاتی ہے یا کم ہوتی جاتی ہے تو اس کی مختلف وجوخات ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے یاد رکھنے کی معلومات ہیں آپ کھو بیٹھتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ تھی ہے کہ آپ کے برین کے اندر جو نیورانز ہیں اور جو فلو آف بلڈ ہے وہ آپ کے برین میں بہت کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ چیزوں کو جو ہے وہ اچھے تھی کیسے یاد نہیں رکھ سکتے اور اس کو کہا جاتا ہے ایمنیزیا تو ایمنیزیا سے مراجی ہے کہ آپ کے مائن میں آپ کے برین میں کوئی انجری ہے یا جس کی وجہ سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جو چیزیں یاد کرتے ہیں یا تو یاد نہیں رہتی یا جب کوئی بھی ڈیٹا آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ اس کو ریکنائز نہیں کر سکتے اس کو آپ سٹور نہیں کر سکتے تو اس کی دو طرح کی قسمیں ہوتی ہیں انٹرو گیٹ اور ریٹرو گیٹ جو ہوتے ہیں وہ تو نئی چیز ہے اس کو ان فارم یا سٹور نہیں کر سکتے لیکن جو ریٹرو گریڈ ہوتے ہیں وہ جو آپ اپنی اس سے پہلے والے جو انفارمیشن گین تھی اس کو سٹور کیا تھا اپنی لانگ میمری کا حصہ بنائی تھا وہ اس کو بھی بھول جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب یئے